اور سب سے اہم بات جو ہے نا اللہ نے خود ڈیفائن کیے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد یہ اس کو بہت پسند ہے کہ اس کو احد کہا جائے احد 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 کیا ہوتا ہے ایک اکیلہ یقتہ نہ اس جیسا کوئی نہ اس کے برابر کوئی نہ اس کی خصوصیات والا کوئی وہ بالکل یقتہ ہے سبحان جس کو سبحان کیا ہوتا ہے پاک ہماری جیسی لگزشوں سے کتائیوں سے شارٹ کمنگ سے ہر قسم کی آلائشوں سے ہر قسم کی ضرورتوں سے پاک ہے احد ہے بالکل اکیلہ یقتہ ہے اللہ السمد اور کیا ہے بہنیاز ہے ہماری قربانی اور خون اس کے پاس نہیں پہنچتا ہماری نیتیں پہنچتی ہیں اس نیتوں کا بھی اس نے کیا کرنا اس کو نہیں ضرورت اس نے ہمیں نماز نہ بہنیاز ہے اس کو نہیں پروا کہ اویس سجدہ کرے نہ کرے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ توفیق دے اللہ نہ کرے کہ کوئی سجدہ نہ کرے اللہ ہر کسی سے سجدہ کروائے لیکن اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی عزت تو گھٹ سکتی نہیں بڑھ سکتی ہے اس کی عزت ہے ہی اتنی ہے ہی انفائنائٹ کے وہ کیا بڑھنی اس سے زیادہ عزت ہوتی نہیں ہے یعنی میکس سے بھی میکس اوپر آپ ڈفائی نہیں نہیں کر سکتا لم یلد ولم یولد وہ ہماری طرح یہ ہماری شارٹ کمیں گے یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ہماری اولاد ہوتی ہے یا ہم کسی کے اولاد ہوتے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہم ہم اولاد جندے ہیں ہماری اولاد ہوتی ہیں تصور بھی اس نے پیدا کیا یہ چیز اللہ تعالی مکمل ہے یہ جتنی شارٹ کمیں گز ہیں نیڈز ہیں یہ بنائی ہوئی ہیں بنائی گئی ہیں اللہ کو تو نہیں ضرورت کے چاہے پی مجھے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی جس ہم دکھ رہا تھا پہلے پینے ڈال لی پھر چاہے پی یہ میری ضرورت ہے اس نے شارٹ کمیں گز رکھی ہے پھر اس کو پورا کیا اس کی کوئی شارٹ کمیں گز نہیں ہے وہ مکمل ہے اب وہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تھی نہیں اس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے اس کا کوئی انڈ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سوچ آتی ہے نا کیا جواب ہے اس کا وقت بھی اسی نے بنایا ہے وقت بھی اسی نے بنایا ہے سب کچھ اسی نے بنایا ہے اصل میں ہم اللہ کے بارے میں ہمارے بہت سارے سوال ہوتے ہیں مثلا وقت بھی نہیں تھا پہلے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا کوئی شارٹ کمیں نہیں شارٹ کمیں ولی تو بات آپ کو سمجھ آگئی کہ وہ مکمل ہے پھر اس نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں اس کے اندر سے کمیاں کتائیاں ٹھیک ہے بھوک رکھ دی کہ یہ کھانا کھائے گا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی اور اس کی طاقت آئے گی اور پھر یہ چلے گا یہ جو سورج جب چکر لگاتا ہے تو پھر دن بورا ہوتا ہے پھر مہینے ہوتے ہیں پھر سال ہوتے ہیں اسی طرح چاند ہے وہ اپنے لیولز پورے کرتا ہے پھر تو وہ آپ نے جو بات کیا یہ وقت ہوتا ہے ہم کیونکہ اس وقت کے دائرے کے اندر رہ رہے ہیں تو اس میں ہر چیز شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے اس دائرے سے باہر کیا ہے وقت ہے جہاں سورج گروہ وہ نہیں ہو رہا تو وہاں وقت ہے صرف اس نظام شمسی سے باہر بھی وقت نہیں ہے وہ ٹائم تو نہیں چلتا لیکن پھر بھی چلتا ہے بڑے سکیل پہ چلتا ہے بڑے سکیل پہ چلتا ہے وہ ستارے بھی کہیں سے شروع ہوئے ہیں آئین میں ختم ہوں گے اسمان بھی کہیں اللہ نے بنائے ہیں وہ شروع ہوئے تھے وہ پھر ختم ہوں گے جیسے اتنی بات سمجھ آگئی نا کہ نظام شمسی سے باہر وقت نہیں ہے لیکن بڑے لیول پہ ہے اس سے باہر پورے مخلوقات سے باہر وقت ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا کچھ نہ کچھ سمجھ آگی باقی جنت میں سمجھ آجے گی اصل اس کا انصر یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایک باکس میں ہیں نا وہ جیسے خلق قرآن والا فطرہ خلق قرآن والا ہم نے سمجھا ہے کہ مسلمانوں نے ہر چیز کو منطق میں لانے کی کوشش کی ہر چیز کو لوجک میں لانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے تو اپنی شورٹ کمینگ سمجھیں کہ ہم مخلوق ہیں ہم اللہ کو اللہ کے نظام کو اللہ کے سسٹم کو ویسے نہیں سمجھ سکتے کہ جیسے اس نے بنایا ہے وہ سمجھتا ہے نا اب چھوٹا بچہ ہے نی 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 پاپا بابل کھانے سے کیا ہوتا ہے نی 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 دوز دس ٹاف یہاں کھانے سے کیا ہوتا ہے ٹین روپیز کی تو آتی ہیں کون سے پیسے بھی نہیں ختم ہوتے اب اس کے دان دو دفعہ گریں گے پھر ہی اسے سمجھ آئے گی اس کی اس کی سمجھدانی میں نی نا آ رہی اب وہ اب وہ لگ رہے اس کے بے بالکل صحیح مجھے بچمن کی میں جب پٹرول ڈالواتا ہوں مجھے بچمن کی ایک بات یاد آ جاتی ہے وہ بائک پہ اببو کے ساتھ آ جارتے تو وہ کہیں ریزرو لگا ذرا سا بند ہو اببو نے ایسے ریزرو پہ کیا اور سٹارٹ کے چل پڑے تو پھر میں نے کو سوال کیا ہوگا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آتا ہے کہ یہ ریزرو لگا ہے کیا ہوگا تو اببو نے بتایا پٹرول ختم ہو جائے تو بائک بند ہو جاتا ہے اب میں سوچوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بائک نہ چلے کہ پٹرول نہ اور بائک نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے تو چلتے بھی دیکھا تھا اب میں بڑا سوچوں کہ یہ مطلب کیا مطلب بائک بند ہو جائے گا یا نہیں چلے گا یہ کیا مجھے نہیں سمجھ آئی اچھا وہ پھر جب کوئی تین ایجز میں پہنچے تو پھر جب خود ختم ہوئا پھر سمجھ آئی کہ اچھا اچھا یہ نہیں چلتا تو یہ اپنی limitation کو سب سے پہلے سمجھیں ٹھیک ہے تھوڑی سی logic سمجھ آگئی کہ تھوڑی بہت جو ہمیں اللہ نے علم دیا ہے کہ جی سمجھ دیا information دیا کہ نظام شمسی سے بائر وقت نہیں ہے لیکن اس سے آگئے اپنی limitation کو سمجھیں کہ ہماری سمجھ دانی بھی اتنی ہے جیسے ہم observation کی بحث پہ سمجھتے ہیں اس سے بائر ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ابھی چپ نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکیں کہ جیسے ہیں چیزیں ہم اپنی logic سے سمجھ لیتے ہیں جیسے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو چیزیں بتائی ہیں دجال گدے پہ سوار ہو کر آئے گا دونوں ہاتھوں کے دونوں کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہوگا تو اب وہ اب دیکھیں نا کسی نے کبھی جھاز نہیں دیکھا تو ان کو کیسے سمجھائیں گے بات تو ایسی کوئی بات کریں گے جو ان کی سمجھ میں آ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھ آتی رہے اپنے وقت کے حساب سے translate کرتے رہے تو آپ سب نے گدہ دیکھا ہے جس کے دونوں کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے نہیں دیکھا بھا میں نے تو دیکھا ہے دیکھا ہے نا بھئی یہ عزاز جس میں سفر کرتے ہیں اس گدے کے اندر اس کے پیٹ میں سینکڑوں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اڑتا بھی ہے وہ پر بھی ہیں اس کے آپ تو فوراں سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس دور میں کبھی نہیں سمجھ آ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا کے مشرق و مغرب اللہ نے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیئے تھے دکھا دی تھی انہیں علم کے وہ خزانے ان کے پاس موجود تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کسی اور انسان کو آج کے دور کے انسان کو بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے بس ہماری سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا ایک میسیج ڈیلیور کیا ایک سائفر تھا کوڈن میسیج نہیں ہوتا اس سے اس تک اس سے اس تک اس سے اس تک جس کے لیے ہے اس کو سمجھ آجے کہ اچھا اس میں یہ بات ہے تو صحابہ کو بھی سمجھ آگئی تھی کہ کوئی چیز ہوگی کوئی سواری ہوگی لیکن اب ہم نے دیکھ لیا ہم کو ہمارا علم زیادہ نہیں ہے ہم نے دیکھ لیا ہماری observation میں آگئی ہے تو ہمیں سمجھ میں آگئی ہے بات تو کیا بات ہو رہی تھی ایک سمجھ آگئی ہے کہ انہوں نے ہی جا نے اُس آر سے بچھا ایک شگیرد نے کہ اللہ تعالی کی ضاب کے بارے میں باپ کو اتوار کیا کہ کتنے بڑے ہیں تو انہوں نے شگیرد اُس آر لے ان کو سمجھ پر اور پیان داو کے ہاتھ مکڑا ہے انہوں نے کہا کہ یہ پیان داو کے اماری یہ سادہ پانی داو تو بچے نے کہا کہ یہ کیسے جاو سمجھ سکتے اتنا بڑا سمجھ آگئی ہے ہم نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ جیسے یہ پانی سانا پیانے کے ادھر نہیں آسکتا ہمارے جتنے ذہن ہیں جتنے دماغ ہیں اس کے اندر اللہ کے ذات ہم دیفائنٹ نہیں کرتے ہیں نہیں کر سکتے اور اللہ نے خود کہی ہے یہ بات سورہ کحف میں کیا ہے قل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا سمندر لے آؤ اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کلمات اللہ کی تعریف اللہ کی ڈیفنیشن اللہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دو سمندر ختم ہو جائیں گے یعنی ان کی انک بنا لو وہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اگر ایک جو فاؤنٹین پین ہوتا ہے اس میں آپ انک بھریں کتنے ایمل آتی ہوگی پانچ ایمل آتی ہوگی زیادہ تو پانچ ایمل کا مطلب کیا ہے ہزار ایمل کا ایک لیٹر ہوتا ہے پانچ ایمل کے اس سے کتنا آپ کتنے فاجز لکھ سکتے ہیں چار پانچ فاجز تو لکھی لیتے ہیں تین چار پانچ پیجز لکھ لیتے ہوں گے تو ایک لٹر سے کتنے لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی کر رہے ہیں پانچ ایمل پانچ ایمل سے اگر آپ پانچ پیجز لکھ سکتے ہیں تو ایک لٹر سے کتنے لکھ سکتے ہیں ہزار ایمل ہوتے ہیں اور ایک لٹر تو اتنا سا ہوتا ہے ہزار پیجز نکلیں گے پانچ ایمل سے پانچ نکلیں گے تو ہزار ایمل سے ہزار تو ہزار پیج لکھ لیں گے ہزار سفی ایک لٹر سے تو سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے دیکھیں ذرا رفلی کتنے لٹر ہے آج کل دیئے فائدہ نا وہ رف رف ایسٹیمیٹ نکالا پھو گا ٹوٹل لوشن ہاں کوئنٹیلیون لٹر ہی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنا 1223 1223 .91 کوئنٹیلیون لٹر یہ کوئنٹیلیون کیا ہوتا ہے یہ اب اتنی محض سمجھ نہیں آتی تو اب آپ اس کو ملٹیپلائے کر لیں جتنے لٹر ہیں اس کو ایمیل میں ڈیوائیڈ کریں اور پھر اتنی پیجز نکال لیں اور پھر یہ ہی نہیں پھر اللہ نے کہا ہے پھر انفائنیٹ لوپ ہے پھر دوبارہ لے آو سمندر پھر بھر دو پھر بھر دو پھر بھر دو اور یہ نہیں کہ کبھی ختم ہونا ہے تو وہ اولی بات کہ یہ اللہ کی ہم اللہ کو اپنے پرسپشن سے سمجھ سکتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو جتنا مرضی سمجھا لوں پوچھتا ہے کہ وہ شادی کی ویڈیو دیکھتے ہیں بچے پوچھتے ہیں بابا میں کہا تھا اس میں اب اس کو کیا سمجھا ہوئے تم کہاں سے آئے ہو اب وہ سمجھ سکتا بھلا کب آئے ہو کہاں سے آئے ہو اس کو گھل گھپے کھانے گئے ہوئے سے وہ نہیں سمجھ سکتا بچہ تو یہی ساب ہمارا ہے اب ہم ایسی زید لگا رہے ہیں اب بچہ سمجھ جائے گا کچھ نہ کچھ وہ لتیبہ یاد آگیا کہ وہ ایسی بچہ نا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماما میں کہاں سے آئے تھا اب وہ بڑا سوچے کہ میں کیا بتاؤں اس کو کہاں سے آئے ہو تم تو ماں اس کو کہتی ہے کہ میں نے ایک دفع نا ایک مٹکے میں مٹی ڈال کے رکھ دی تھی تو میں نے سات دن کے بعد اس مٹی کو کھوڈا تو اندر سے تم نکلا ہے بچے نے کہا اچھا واہ یہ تو بڑا سان کام ہے تو بچے نے کہا بچے نے کہا اچھا یہ تو بڑا کام ہے میرا بھی چھوٹا سا بی بی ہو کتنا مزا آئے گا نا وہ ماں سے چھپ چھپا کے نا ایک اس نے مٹکا لیا کو گملہ توڑا کیا کیا اس میں مٹی بھار دی ٹھیک ہے رکھ دیا کہیں چھپا کے نا تو گن دن ترہ دن بھئی جمعہ کو رکھا ہے تو اگلے ہفتے والے دن میں نے نکالنا ہے ہفتہ اتوار سمار منگل بل جمرات جب جمرات کو نکالا ہے سات دن بورے ہو گئے جمرات کو گیا نا بڑے کچھ کچھ تو اس کو کھول ہے نا جو ہی تھوڑا سا ایسے مارنے لگا نا اندر کوئی خرپی شروع بھی ڈنڈیشن نہیں نا اندر سے ڈڈو کا بچہ اتنا سا نکلے نا تو امی کو کہنا آئیں میرا بچہ آئیں میرا بچہ تو یہ حساب ہمارا ہے ہم نے کیا سمجھنا اللہ کو اس کے لئے سمندر کی پانی ہو اس کے لئے مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی یہ بات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے اویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ آرگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ